آج کی اس ویڈیو سے ہم پراپر رگنگ آغاز کرتے ہیں تو رگنگ میں جانور سے سٹارٹ کر کے پھر انسانوں کی طرف لے کے جاؤں گا تو رگنگ سے پہلے آپ کو کوئی کیریکٹر چاہیے ہوتا ہے آپ خود بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں یا بنا بنایا کیریکٹر لے سکتے ہیں تو ہم سٹارٹ کریں گے آسان کام سے کہ ہمیں بنے بنائے کیریکٹرز ہم اٹھائیں گے فری پکس سے تو مجھے ایک لائن کا کیریکٹر چاہیے اپنی سٹوری کے لیے تو یہ فری پکس سے میں نے چیزیں سرچ کی ہیں انیملز لگ کے تو وہاں پہ مجھے یہ لائن ملا ہے اور اس کے ساتھ یہ باقی جانور بھی مل رہے ہیں تو یہ بھی لائن اٹھا سکتا ہوں یہ بھی وہ سیم ہی ہے یہ بھی وہ سیم ہے اور یہ مختلف جگہ پہ یہ سیم ہی لائن یہ ایک ہی بندے کے بنائے ہوئے ہیں تو اس نے مختلف بیگراؤنڈز میں یہ مختلف انیملز ڈال کے مختلف وہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں فری پک کے اوپر تو آپ کوئی سی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو سوٹیبل ہے لیٹس اے یہ میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں دس پکچر ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ ویکٹر فارمیٹ ہو ای پی ایس یہ جے پی جی جے پی جی کو صحیح کرنا بہت مشکل کام ہوگا جے پی جی کی کالٹی نہیں ہوگی تو آپ ای پی ایس والی یا الیسٹریٹر والی فائل جو ہے وہ ضرور ہو اس میں ہے تو اس کو میں ڈاؤنلوڈ پر کلک کر رہا ہوں بیکس یہ مجھے روز کی تین ایمیجز فری دیتا ہے تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہوا پڑا ہے یہ میں یہاں پہ ریٹ کلک کر کے اس کو کر دیتا ہوں ایک سٹریٹو گروپ وائل ایفریکن انیمولز یہ میرا فولڈر بن جائے گا فولڈر یہاں پہ نیچے ہوگا یہ میرا فولڈر ہے اس میں یہ دو فائل ایک جی بی جی ہے یہ جی بی جی ہے اور یہ اس کی ویکٹر فائل ہے تو جب ڈیسک میں کھولوں گا اگر آپ کے ایلوشٹیٹر نے اسٹال ہو پڑا ہے تو یہ ایلوشٹیٹر میں کھل جائے گی یہ فائل یہ اپشن دے گا کہ آنر نائن سکیل اس کو آپ جسٹ کر دیں یہاں پہ وہ فائل میرے سامنے کھل کے آ چکی ہے ابھی اس میں بہت ساری لیئرز ہیں تو مجھے جو صرف ریلیمنٹ چیز چاہیے وہ اینیمل یہ لائن چاہیے تو بیکس یہ بے گراؤنڈ ہے بہت سار اینیملز ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ تو میں دونوں گا ان ساری لیئرز میں دونوں گا کہ میری مرضی کی چیز کہاں پہ دیکھیں مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے لائن اگر میں اس کو انہائٹ کرتا ہوں یہاں سے تو یہ انہائٹ ہو جاتا ہے تو یہ انہائٹ ہو گیا تو this is the لیئر تو اس لیئر کو سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں یا پھر آپ alt دبا کے اس کی اوپر کلک کریں گے تب بھی یہ سلیکٹ ہو جائے alt کلک سے یا پھر یہاں پہ اس جگہ پہ کلک کرنے سے یہ چیز سلیکٹ ہو جائے گی تو اس کو میں یہاں کر لیتا ہوں ctrl c اور ایک نئی فائل لے لیتا ہوں ctrl n سے اس میں نئی فائل میں آپ نے دو سیٹنگ کرنی ایک تو pixel quality جو ہے وہ آپ نے بہت ہائی رکھنی ہے کہ reallusion میں جب لے کے جائیں گے تو وہ 2000 سے کم والے pixel کو وہ صحیح پروسس نہیں کرتا تو آپ نے make sure کرنا ہے یہاں سے پکسل سلیکٹ ہوئے پڑے ہیں اور دو ہزار دو ہزار ہیں اور یہاں پہ ریسٹر ایفیکٹ ہے ریسٹر کا مطلب کہ اگر ہم ویکٹر کو convert کریں جی پی جی میں یا فوٹو شاپ کی فائل میں تو یہ 300 پکسل پر انچ کرے گا تو یہ سب سے highest quality ہے میں اس کو کر دیتا ہوں create تو ایک نئی فائل بن گئی ابھی میں کر لیتا ہوں ctrl v تو یہ دیکھیں وہ line جو ہے وہ سارے کا سارا یہاں پہ آ چکا ہے اس کو میں select کر کے اس طرح shift دبا کے اس کو میں کر لیتا ہوں بڑا اس کو میں نے جتنا maximum zoom کر سکتا تھا اس کو میں نے zoom کر لیا ہے تو ویکٹر کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا مرضی zoom کریں پکسل وغیرہ نہیں بڑھتے تو اس کو مجھے ابھی cartoon and mirror میں جتنی بھی جانور ہوتے ہیں ان کی direction دوسری طرف ہوتی ہے ان کا مون دوسری طرف ہوتا ہے تو مجھے اس کو پہلے rotate کرنا پڑے گا rotate کرنے کے لیے مجھے properties میں جانا پڑے گا properties میں یہ والا option ہوتا ہے اس کو flip کرنے کا دیکھیں ابھی اس کا چہرہ جو ہے وہ change ہو چکا ہے because cartoon and mirror میں جتنی بھی جانور ہوتے ہیں ان کا چہرہ اسی طرف ہوتا ہے تو مجھے یہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے ابھی مجھے ان layers کو الہدہ الہدہ کرنا ہے کہ کون سی چیز کس جگہ پہ ہے یہ leg بالکل اسی طرح ہی ہے لیکن اس leg کے ساتھ issue ہے کہ یہ حصہ کہیں اور ہے دیکھیں یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور یہ حصہ کہیں اور ہے اور یہ تیسرا حصہ بھی ہے اور یہ چوتھا حصہ بھی ہے تو ایک leg کے چار حصے بنے پڑے ہیں مختلف چار چیزیں مل کے ایک leg بنا رہی ہے تو اس leg کے ساتھ issue ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا یہ leg ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے head ٹھیک ہے اس کی جو body ہے اس کی بھی مختلف حصے پڑے ہیں اس کی بھی تین حصے پڑے ہیں دم اس کی ٹھیک ہے تو ایک leg ہمیں ٹھیک کرنی ہے اور ایک اس کی body ٹھیک کرنی ہے باقی ساری لیئرز تقریباً ٹھیک ہیں یہ ٹھیک کیوں کرنا ہے ہم نے جس نے بنایا ہے انیمل اس نے انیمیشن کے پونٹ اوی اس نے جس فار دا سیگ آف آرٹ بنایا ہے تو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق اس کو چینج کرنا ہے تو وہ ابھی ہم کیسے کرتے ہیں میں اس کو ساروں کو کنٹرول زی کر دیتا ہوں میں نے سارا جو ہے کنٹرول زی کر دیا یہ ساری چیزیں ایک ہی لیئر کے اوپر بنی ہیں تو میں نے اس کو الیئر کرنے کے لیئے پہلے لیئرز بنا لیتا ہوں تو سب سے اوپر ہیڈ ہونا چاہیے تو ہیڈ والی لیئر لیئے والی ہے یہ پورے کا پورا ہیڈ اگایب ہو جاتا ہے تو اس پورے سارے گروپ کو سلیک کر کے میں ٹاپ والی لیئر کے اوپر لے جاؤں گا تو یہ میرا ہیڈ جو ہے وہ سب سے اوپر چلا گیا دیکھیں یہ الیئر پر چلا گیا اس کو میں کہہ دیتا ہوں اس لیئر کو ڈپکلک کر کے میں نام دیتا ہوں ہیڈ یہ میں نے اس کو ہیڈ کا نام دے ریا اس لیئر کو ہائیڈ کرنے سے یہ ہیڈ ہائیڈ ہو رہا ہے چیزوں کو لیئرز میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو نیمنگ کنونچن چاہیے ہوگی کہ آپ ایک نیم اس طرح رکھنا شروع کر دیں جو آپ کو سمجھ میں آسانی ہو یہ اگر میں ان دونوں لیئرز کو فرنٹ کو کہتا ہوں تو ان دونوں لیئرز کو میں بیک بھی کہہ سکتا ہوں فرنٹ ریئر بھی کہہ سکتا ہوں یہ ٹاپ کی لیئر ہے اور یہ اس سے باٹم کی لیئر ہے تو آپ ٹاپ اور آپ ڈیون بھی کہہ سکتے ہیں یہ اپ ہے اور یہ ڈیون ہے یہ اپ ہے یہ ڈیون ہے تو جون سے مرضی یہ ورڈ آپ استعمال کریں تو میں اس کو فرنٹ ان دونوں لیئرز کو فرنٹ کی لیئرز کہوں گا ان دونوں کو بیک کی لیئرز کہوں گا اور جو اوپر والی لیئرز ہے اس کو میں اپ کہوں گا اور نیچے اوری لیئر کو میں کہوں گا down تاکہ مجھے name لکھنے میں آسانی ہو تو اس پوری لیئر کو میں نے select کیا اس کو اٹھا کے میں let's say یہ سب سے نیچے اوری لیئر میں ہونا چاہیے لیئر 2 پہ بھی لے گیا ہوں میں نے اس کا نام رکھ لیا back leg down کہ back کی لیئر ہے اور یہ down ہے اس کی لیئر تو اس کو میں okay کر دیا جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو میں unhide کر دیا تاکہ مجھے چیزوں کو دہنے میں زیادہ آسانی ہو okay ابھی بات آتی ہے یہ because اس leg کے ساتھ issue تھا ابھی ہم tail کی بات کر لیتے ہیں tail کدھر ہے tail کے یہ ساری جو لیئرز ہیں یہ 3-4 یہ ساری کی ساری tails ہیں tail اس leg سے بھی نیچے ہے تو اس کو یہاں سے select کروں گا اس کو میں ادھر drag کر دوں گا اس کو میں نے tail کا نام دے دیا اس لیئر کو اور میں نے tail کو بھی hide کر دیا ابھی میں front leg کو لیتا ہوں جو کہ up ہے دیکھیں یہ ساری لیئرز جھوڑی ہوئی ہیں تو یہ پورا group جو ہے وہ front leg کا ہے اس کو میں drag کر کے لیئر نمبر let's say 5 پہ لے جاتا ہوں اس کو میں نے name دے دیا front leg up اور اس کو بھی کر دیا hide اور ابھی رہ گئی یہ ولی leg کیا یہ ساری ایک ہی لیئر کی اوپر موجود ہے yes یہ ساری ایک ہی لیئر کی اوپر موجود ہے اور یہ ولی لیئر ہے اس کو میں نے یہاں سے select کر لیا اس کو میں لے گیاں ہوں اور لیئر 4 کے اوپر اس کو جا کے drag کر دیا اس کو میں نے نام دے دیا front leg down اور اس کو بھی کر دیا ہائیڈ ابھی ہمارے پاس وہ چیزیں رہے گی ہیں جن کے ساتھ پرابلم ہے اس کی بھی مختلف پارٹس ہیں اور اس کی مختلف پارٹس ہیں ابھی میں اس بارڈی کو سلیک کر لیتا ہوں پہلے ابھی میں بارڈی کو سلیک کر کے ایک لیئر پہ لے جاتا ہوں اس کو میں نے اس طرح سلیک کیا اور اگر یہ دیکھیں یہ تین حصے سلیکٹ ہوئے ہیں یہ بارڈی ہے یہاں پہ رائٹ کلک کرنے کے بعد میں کر دیتا ہوں گروپ ان کا میں نے بنا دیا ایک گروپ اس کو میں اگر ہائیڈ کروں تو یہ پورے بارڈی غائب ہو رہی ہے اس گروپ کو بھی میں لے جاتا ہوں لیئر نمبر سکس کے اوپر اور اس کا نام دے دیتا ہوں بارڈی اور اس کو بھی کر دیتا ہوں ہائیڈ ابھی جو کچھ ہمارے پاس باقی باج گیا ہے یہ بیک والی لیئر ہے اور یہ اپ والی لیئر ہے تو اس کو میں پورے کو سلیک کر کے اس طرح کنٹرول جی کر دیتا ہوں پہلے یہ گروپ بن گیا اور اس کو یہ سب سے ٹاپ پہ ہوگی تو اس کو میں لیئر نمبر سیون کی اوپر لے جاتا ہوں اس کا نام دے دیتا ہوں بیک لیگ اپ اور میں نے اس کو کر دیتا ہوں اوکی ہے تو اس کو بھی اگر میں انہائٹ کر دوں تو میرے آرڈ بورڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں بچتا تو یہ لیئر ابھی بالکل فضول ہے اس کو میں یہاں پہ سلیک کر کے اس کو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ ابھی دوبارہ میں چیزوں کو انہائٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کوئی ایشو تو نہیں ہے یہ جو ٹاپ کی لیئر ہیں ایک دو تین یہ بھی اڈیشنل آگئی ہیں ان کو بھی سلیک کر کے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ڈیلیٹ ہوگی ہے مہر باست یہ رہ گیا اگر میں ہیڈ کو بھی کروں ابھی یہاں پہ ایشو کیا آ رہا ہے یہ باڈی جو ہے وہ اس لیگ سے اوپر ہے تو اس لیگ والی جو فرنٹ لیگ ہے اس کو میں باڈی سے اوپر لے جاتا ہوں ڈریک کر کے تو ابھی میرا یہ لائن جو ہے اس کی لیئر وائز یہ سارا بلکل ٹھیک ہوا چکا ہے جب یہ ہر چیز اپنے اپنی لیئر کی اوپر چلی جائے گی تو ہم نے ایک ایک لیئر کو سلیک کر کے لیٹسے اس پوری ہیڈوری لیئر کو میں سلیک کروں گا اور اس کو اوبجیک میں جا کے ریسٹرائز کروں گا ریسٹرائز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس لیئر میں جتی بھی چیزیں موجود ہیں ان کو آپ ایمیج بنا رہے ہیں ایمیج اس لیے بنا رہے ہیں بیکاز ہم نے اس اوبجیک کو لے کے جانا ہوگا ابھی فوٹو شاپ میں فوٹو شاپ میں جا کے بھی یہ کام ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سکتا ہے یہاں پہ یہ حسان ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ کرنے اس کو ریسٹرائز ان ساری لیئر کو الے دلے دلے ریسٹرائز کریں گے ایک ہی دفعہ کر کے ریسٹرائز کریں گے تو یہ ایک ایمیج بنا دے گا تو آپ نے ہر لیئر کو سلیک کر کے ریسٹرائز کرنا ہوگا اس کو ارجی بی رینے دے اس کو یہاں پہ ہائی ایسٹ اور ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے اگر آپ وائٹ پہ کلک کریں گے تو اس ساتھ میں بیگراؤنڈ بھی آ جائے گا ہمیں بیگراؤنڈ نہیں چاہیے تو ٹرانسپیرنٹ کر کے آپ نے ہر لیئر کو اس طرح ریسٹرائز کرنا ہے اوکے ابھی یہ ویکٹر سے ایک ایمیج بن چکا ہے پہلے یہ ویکٹر تھی ابھی یہ ایمیج بن چکا ہے اس طرح ہر لیئر کے اس کو سلیک کرتے جائیں آپ اور اوبجیکٹ میں جا کے آپ نے اس کو ریسٹرائز کرتے جانا ہے ٹرانسپیرنٹ رکھیں اوکے ابھی میرا یہ ایمیج ویکٹر نہیں رہا یہ ریسٹر بن چکا ہے یہ جی بی جی یا اس طرح کا بن چکا ہے ابھی اس کو میں لے کے جاتا ہوں فوٹو شاپ میں فوٹو شاپ میں کیوں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ لیئر کے اوپر کام کرنا بہت آسان ہے وہاں کو مرچ کرنا اور ان کے مطابق چیزوں کو کرنا جس طرح کا کارٹون اینی میریٹر والوں کا فارمیٹ ہے ان کے مطابق لے کے آنا چیزوں کو بہت زیادہ آسان ہے اس کو آپ ڈریک یہاں سے پی این جی میں بھی کر سکتے ہیں کو میں فوٹو شاپ کی لیئر میں فوٹو شاپ یہاں سے اسلک کریں گے آپ پی ایس ڈی لائن لیئر ویز کا نام رکھا ہوا ہے میں نے اوکے کر دیں گے پھر یہ اگین اس طرح کی سیڈنگ پوچھے گا آر جی بی ہائی ایس ریزولیشن رائٹ لیئرز یہاں پہ غلطی نہیں کرنا آپ فلیٹ ایمج جب کلک کریں گے تو یہ پوری فائل ساری لیئرز کو ختم کر کے ایک لیئر بنا دے گا ایک ہی ایمج بنا دے گا جو کہ ہمارا سارا مقصہ ختم ہو جائے گا جو ہم نے لیئر کی اوپر سارا کام کیا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا جی پی جی بن جائے گی یا اس طرح کی چیز بن جائے گی جس جو ہمارے کام کی نہیں ہوگی تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری لیئرز کا فارمیٹ ہے یہ لیئرز کا فارمیٹ رکھو اسی طرح ہی تو آپ رائٹ لیئرز کی اوپر کلک کریں گے اور آرڈ اپٹمائز کریں گے یہاں پہ اور اوکے کر دیں گے ابھی یہ فوٹو شاپ کی فائل بنا رہا ہے اس نے فوٹو شاپ کی فائل یہ بنا دی ہے ہمارے لئے یہ ہماری فوٹو شاپ کی فائل ہے اس کو میں یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں یہ ہماری فائل اس طرح آ چکی ہے دیکھیں جو لیئرز ہم نے وہاں پہ لیئرز بنائی تھی وہی لیئرز یہاں پہ موجود ہیں آپ چیزوں کو ہائیڈ کرتے جائیں گے یہ والے کریکٹر اسی حالت میں بھی رگڈی ہے رگڈ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ڈرائنگ آپ کی آرڈ آپ کا کریکٹر انیمیشن کے لیے ریڈی ہے یا نہیں تو یہ اس حالت میں بھی انیمیٹ ہو سکتا ہے تو اس حالت میں بھی اس کو رگڈ کریکٹر کہا جا سکتا ہے ابھی کیا ساہر چیز اس کی مطلب لیئر کے اوپر ہے تو نیکسٹ وال پر یہ ہے کہ کیا یہ ایک کارٹون انیمیٹر کے مطابق رگڈ ہے نو یہ کارٹون انیمیرر کے مطابق رگڈ نہیں ہے کارٹون انیمیرر کا جو فارمیٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کیا ہم اس کو اسی حالت میں انیمیٹ کر سکتے ہیں ییس ہم اس کے اوپر بیسک ٹائپ کی انیمیشن اگر واک کروانی ہے اور دمہ لانی ہے اور موف کرانا ہے تو اس طرح کی انیمیشن جو ہے اس وقت بھی اس کے اوپر ہو سکتی ہے لیکن جو کارٹون انیمیرر کے ساتھ بنی بنائی موشنز آتی ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتی اس کے لئے ہمیں جو کارٹون انیمیرر کا فارمیٹ ہے اس کے مطابق گرگنگ کرنی پڑے گی اثر وائس اس کو بیسک انیمیشن تو ہو سکتی ہے لیکن ایڈوانس یا اس طرح کی انیمیشن کے لئے آپ کو مزید ڈیٹیل میں اس کو کرنا پڑے گا تو نیکس ویڈیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو مزید چھاڑا چھاڑی کیے ہوئے اسی کریکٹر کو اسی حالت میں کارٹون انیمیرر میں لے کے جائیں تو کس طرح ہم بیسک انیمیشن پرفارم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ایشوز آ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی کریکٹر کے ساتھ سی یو ان دا نیکس ویڈیو